سوفی ادب کے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہم بستری میں ایک گھنٹہ سے بھی زیادہ ٹیم لگانا چاہتے ہیں اور سات عزو خاص میں کمال کا بے پنات تنہ اچھاتے ہیں تو بیس بیس روپے کی یہ دونوں چیزیں لے کر استعمال کریں اور پھر سوفی بابا کو یاد کریں گے کہ کوئی نقصہ بتایا تھا گرتے ہوئے بالوں کو بچانے کے لیے دو عدد انڈے لیں اس میں ایک چمچ خالص مہندی پسی ہوئی لاؤنگ کلونجی اور ایک چمچ دہی ملا لیں اور اس کے بعد سر پر لگا لیجئے پھر تین سے چار گھنٹے کے لیے اسے کسی تولیہ سے ڈھک کر بیٹھ جائیں اور بعد میں ہلکے پی اچھ والے شیمپو سے سر اچھی طرح دھولیں یہ عمل مہینے میں تین سے چار بار دہرائیں آپ کے گرتے ہوئے بال گرنا بند ہو جائیں گے زندگی میں بعض مقام ایسے بھی آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا بڑھتا ہے دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں میوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو اسے صرف تکلیف ہی ملے زندگی آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا اگر آپ ہمستری میں ایک گھنٹہ سے بھی زیادہ ٹیم لگانا چاہتے ہیں اور سات عزوے خاص میں کمال کا بے پناہ تناؤ چاہتے ہیں تو بیس بیس روپے کی دار چینی اور لونگ لے لیں اور ان کو بریک پیس کر صفوف بنا لیں اور پھر اس صفوف سے کیپسول بھر لیں اب ہمستری والی رات دو گھنٹے قبل ایک پاؤ نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک کیپسول کھا لیں پھر کمال دیکھیں کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا اگر کچھ لینے کی خیش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لیں اگر کچھ دینے کی خیش ہو تو اللہ کی راہ میں دو کسی سے نیکی کرو تو یہ سمجھ کر کرو کہ یہ نیکی تم اپنی ذات سے کر رہے ہو اور جو بھی اچھی بات سنو اسے لکھ لو پھر یاد کر لو اور پھر آگے بیان کرو کوئی ایسا شخص تلاش کرو جس کو دیکھ کر صبر نہیں شکر کرو پیارے دوستو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ